باپس جاو باپس جاو باپس جاو باپس جاو باپس جاو ارہ جملے باجی نہیں چلے گی یری وہ کو تھگنا بند کرو سانڈر مودی خوص میں آؤ باپس جربار خوص میں آؤ اے کتا گرتی نہیں چلے گی اے کتا گرتی نہیں چلے گی بہت سارے لوگ یہاں کانگریس سے کاری کرتا میڈم کیا کہنا چاہیں گی آج مہنگائی کو لے کر کے کبھی بی جے پی اسی مہنگائی کو لے کر کے ستہ میں آئی تھی لیکن آج وہ چپ چاپ مہن بیٹھی ہوئی ہے کیا کہنا چاہیں گے اب آپ سمجھ لیجئے کی بی جے پی کتنی ہی بے شرم پارٹی ہے کہ جس چیز کے لیے وہ کانگریس کو دوش دیتی تھی اور کانگریس کے زمانے میں اس سے بہت ہی زیادہ سستے میں چیزیں ملتی تھی اور آج کے ڈیٹ میں حال یہ ہے کہ مہیلاؤں کی رسوئی ہو گاڑیاں ہو کہیں پر بھی ہو سب جگہ آگ لگی ہوئی ہے عام جنتہ محال ہے میڈل کلاس بلکل بچارہ ہو گیا ہے گریب آدمی ترست ہے اور یہ ہے ہماری سرکار آج کے اندر سرکار میں جو بیٹھی ہوئی ہے آپ لوگوں کا کارکرم کہاں سے نکلا تھا اور کہاں ابھی یہ ہمارا بورنگ روٹ چورہہ سے نکلا تھا اور گاندھی جی کے چرنوں میں آ کر یہ کارکرم ہم لوگوں نے آج کی کارکرم یہ گیٹ بھی بند کر دیا گیا ہے آپ کا سائیکل مارچ تھا وہ سائیکل اندر آ سکتا تھا لیکن سرکار کیا کیجئے گا ڈبل انجن کی سرکار ہے یہاں تو پیٹرول ڈیزل سرسو تیل پی ایم سی ایم دونوں فیل ہے تو وہ تو روکیں گے ہی ہمیں اور کیا کریں گے اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں جس مہنگائی کو لے کر کے میڈم آپ سڑک پر اتری ہوئی ہیں اس مہنگائی کے بارے میں بیجے بی کا کہنا ہے کہ یہ راشتری ہیت میں ہے یہ کون سے راشتری ہیت ہے وہ ہی تو بات ہے وہ سب غلط کام کر کے راشتری ہیت کی بات کرتے ہیں تو ان سے بڑا دیش دروہی اور کون ہو سکتا ہے یہ تو دیش کی جنتہ خوب سمجھ رہی ہے جب وہ ان کو کورسی سے اتارے گی تب ان کو دن میں بھی تارے لگتا ہے کی لگاتار ادھر کانگریس کا ہے پھر آپ کے سیوگی دل راجت کا بھی کل پرسو کا کارکم ہے یہ آواز مہنگائی کے خلاف جو آواز ہے موڈی جی کے کھانوں تک پہنچے گی پہنچ کر رہے گی آج گانڈی جی کے چرڑوں میں ہم لوگوں نے قسم کھائی ہے موڈی جی کی کورسی کو ہلا کر رہے گے میں جائیہ مشرا پروکتہ کونگریس پاتی میں ابھی جائیہ جی سے آپ نے دیکھا کہ ہماری بات ہو رہی تھی وہ پروکتہ ہیں کونگریس کی اور وہ ساپ سبدوں میں کہا کہ یہ مہنگائی کی جو آواز ہے جنتہ کی جو آواز ہے وہ موڈی جی کے کانوں تک جرور جائے گی